بسم اللہ الرحمن الرحیٰ السلام علیکم کیا حالیں امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ قفض و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں سردی بہت ہفتہ ہو گیا سورج ہی نہیں نکلا بہت زیادہ تھنڈ ہے تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں اور بادل بھی بہت زیادہ ہیں گہرے بادل چھائے ہوئے پتہ نہیں موسم والے بتا رہے ہیں کہ صبح بارش ہو پہلے ہوئی تھی دو تین دن بہت زیادہ بارش ہوئی تھی کہہ رہے ہیں موسم والے کہ صبح پھر بارش ہوگی دیکھتے ہیں صبح کیا بنتا ہے کہیں پھر بارش نہ ہو جائے سردی میں تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا انسان چھے دل کرتے ہیں بہت سرے میں ہی پڑھے رہے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کرے بلوگ بنانا مشکل ہو گیا اکل کو بھی ہم نے نہیں بنایا تھا سردی بہت تھی نا اس لیے بنایا ہے نہیں اور ٹیم بھی نہیں ملا سوچا آج بنا لیتے ہیں موسم تو بہت خراب ہے سوچے لوگ آئیز آپ میں بہت آئے ہوں آپ کو گاؤں کی دلیت شاہل کراتے ہیں اور بھائی پاپر بھی لے کر آگیاں پیچھے آز دیر آئے سکیس کرنے یہ دیکھیں گلی میں کسنا بچے کھے رہے ہیں پاپر بہنے لیل بھی اتنی یہ دیکھیں اتنے زیادہ لیاں بڑے مزے کیاں ہم گاؤں کی بھالیاں سائر کنی کر آیا ہے دیکھیں گاؤں کی بھول پسلیں شروع ہو گیا کمانڈ ہو گیرہ ہیں اور مجھے دیکھیں ایک گھر ہے ان کی دیوار نہیں ایک سائیڈ سے دیوار کھر لی اور دوسرے سائیڈ سے پتر گایا ہو اور لکری رکھتے ہیں تیجا بھالا ہمیں دن جائش تیجا پیرو دوسرے سائیڈ سے دیوار کھر لی تو ہم بھائی رہتو پاپر لینے کے لیے پاپر ہم نے لے گیا ہے اب ہم باپی سے آئیں گے گھر موسم بہت خراب ہے اور دیوار کے سپنے زیادہ بادل سائے ہوئے اور سند بھی بہت بڑھ بھی زیادہ ہوگیا ہے ہم دیوار چھوڑی ہے اب ہم باپر سے آئیں گے گے گیا ہے پاپر تھا پاپر تھا پاپر تھا پاپر تھا جانور کے لیے چارہ کٹا جا رہا ہے مچین چل رہی ہے جانور دیکھ رہے ہیں کیسے ان کو بھوک لگی ہے یہ اور آب میں آپ کو دکھاتی ہوں میری بکری کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہے کنگر کے کھڑی ہوئی ہے میری طرف دیکھ رہی ہے میری چٹو ہے یہ پہلے تو بہت پیاری تھے اب دیکھو کس طرح کی ہوگی سردی کے وجہ سے موٹی بھی تھی آپ دیکھو کتنی کمزور ہوگی ہے تو یہ دیکھے چارہ کٹ لیا ہے اور یہ دیکھے توٹنیا گرنے کی چارہ میں سے ڈھونڈ کر ٹھوٹیاں کھانے کا پڑنے میں سکتا ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی بہت کھاتی تھی کھاتی تھی دیکھے ہم نے جانور کچارہ ڈال دیا ہے اور وہ چارہ کھا رہے ہیں تردی میں تو ایسے بھوٹ زیادہ لگتی ہے ان دونوں کو بھی ڈال دیا ہے بٹھل میں اور یہ کھار ہیں ابھی کھولا بھی نہیں ہے یہ دیڑی پیچھے ہی ہے اور ڈال دیا ہے یہ کھار ہی امام بیٹی ہیں ان کو بچارہ کھوٹ بھوٹ لگی ہے آخر کار وزن تھا کر آئی ہے وہ دیکھیں بچوں کے کام بچارہ کھرگوش کو تانکا رہے ہیں میں ان کے بچوں پر نہیں ہیں عبد الرحمان کو در بھی نہیں لگتا کیسے پیار کر رہا ہے خدیجہ کو دھا رہا ہے وہ تو در ہی کہہ رہی مجھے کھا جائے گا عبد الرحمان نہ کرو گیٹھا وہ دیکھر خدیجہ کو درہ رہے ہیں خدیجہ کیا رہی نہیں میں درہ رہی ہوں اس کو بتا رہی ہی بچارہ رہی ہوں کام کیا کرو ان کے یہ دیکھیں چھوٹا سا رابیٹ خرگوش چھوٹا سا بچہ ہے بڑا ہی پیارا اس کی آنکھیں تیک کرو ریڈ ہے ریڈ آنکھیں زوم کر کے دکھاؤ یہ دیکھیں ریڈ آنکھیں اس کی چھوٹا ساکھر گوش ہے بڑا ملائیو بڑا پارک ہوگی چھوٹا رہو ادھا لہو ادھا لہو میں ہاتھ لگو ہوں میں ادھا لہو میرے پاس بڑا پارک ہوگی لوگا آلو نا خدیجہ پہلے کہہ رہی تھی مجھے پکڑاو پکڑ کا دوہ جب پکڑا ہے تو اب وہ نہیں لے دی اس کو ڈر لگ رہا ہے وہ بھاگ گئی چھوٹا لے لو خدیجہ لے لو لے لو آجو لے لو چھوٹا شہر رابیٹ اس کی مممہ آگی وہ مارے گی مجھے اس کی مممہ پیچھے بیٹھ گیا ابھی اس کی نظر نہیں پڑی اگر نظر پڑ گیا اس نے مجھے چھوڑنا نہیں اس کے گھر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اس کو تھنب نہ لگ جائے لو جی ہم نے کرکوش کو اس کے گھر میں چھوڑ دی جائے چلو اب ہم اپنے پیٹ کا خوش کرتے ہیں میں بھوک لگی ہے تو اپنے لیے بھی کچھ بنا لیتے ہیں تو گائیس مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے میں روٹی کھانے لگی ہوں یہ دیکھیں میں روٹی کھانے لگی ہوں تھوڑی سی کھا لیتی ہو اور ساتھ چائے بھی بنا لے لگی ہوں تھنڈ بہت ہے نا تو تھنڈ میں چائے پیلی چاہیے نہ کرو بیٹا آگ لگ جائے گی کیوں وہ کہہ رہا آگ نہیں چلو یہ لے لے لوں اپنی سوٹی واپس نہیں کرو آگ لگ جائے گی پیچھے کرو لو جی یہ میری آگ ہی نہیں جلنے دے رہا چورو چائے بڑھنے تک میں روٹی کھا لیتی ہوں یہ سالن ہے کالے چھنے آنے آگایب آنے آگایب آہ آہ لو جی میرا تو سارا سارا نہیں لیچگی میرا سارا نیچے گیر گیا میں کپڑے گندے ہو گیا مجھے تو چنے بہت پسند ہیں پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے اور میرا سارا نیچے گیر گیا یہ آگ نے جلنے دے رہا لکڑیوں کو چھیڑ رہا ہے چائے کے لیے دودھ رکھا تک کہ سارا جل نہ گیا ہو میں نے اس کو دیکھا ان روٹی کھاتی رہی ہیں میں اب اس میں پتی ڈالنے لگی چیننے ڈالوں یہ بھی نہیں ایک آدھا اوبالہ آجائے نا پھر اس پہ چیننے ڈالوں اس کو چھتر کے سلا دیتے ہو آگ زیادہ ہوگی آگ زیادہ ہوگی آگ زیادہ ہوگی میں نے دیکھا نہیں دھیان نہیں دیا اس لئے ان نیچے دور گر گیا اب اس میں میں نے چیننے ڈالنی ہے اچھی طریقے سے پھنک جائے نا پھر ڈالوں گی اچھی طریقے سے چائے بنا کر پینی چاہیے ایسے لئے بھی ایک منٹ اوپر رکھے پھر اٹھا لے چائے بن گیا ایسے تو نہیں نا چائے بنتی پھر چائے کا زیادہ ہی نہیں اچھا ہوتا کچھا کچھا زیادہ آتا ہے پھوکنی سے آگ جلاتے ہیں دو بالے آگے ہیں اب اس میں میں چیننے ڈالوں گی میں چیننے ڈال لیا بھی ایک اور بالا دیں گے اور پھر چائے تیار ہو جائے گی دعا تو میرے گلے میں چلا گیا میرا سپیکر بیٹھ گیا دوئے کی وجہ سے تو یہ دیکھے چائے ابھی میری بلی نہیں اور سبزی بھی آگی ہے ابھی میرے چائے بھی پی دی ہے اور سبزی بھی آگی ہے کیا لے کر آئی ہے بخ سبزی میں آلو بٹر گاجرہ لے کر آئی ہے بعد میں ابھی سالن بھی بنانا ہے پہلے چاہے تو بھی بھٹھانے بہت ہے پھر بعد میں سالن بنائیں گے چاہے تیار ہوگی اب میں نیچے تارنے لگی ہوں چاہے تیار ہو لئے چاہے تیار ہو لی ہیں کیا جس متیاں چاہے تیار ہو لیا یا شاہے ہوں چیار ہو لائے چاہے تیار ہو لائے لی ہیں چاہے ہیں تو بڑی مزید کی چاہ ہے سردی میں تو بیسے بھی بہت مزید کی چاہ لگتی ہے کسی نے پینی ہے تو گھر پہ بنا کر پی لوں سردی میں بیسے بھی چاہ پینی چاہیے تھنڈ کم ہو جاتی ہے تو میں آپ چاہ پینیوں امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگے گی اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ایکس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اور شیئر کیجئے گا